سوال کا جواب نہیں آیا بھی آخری چند لبنے چل رہے ہیں کہ ساب سے بڑا گناہ کون سا ہے قرآن کی طبیعی کی روشنی میں کوئی جواب دے گا جی ایک جواب جی جی لفظوں میں تبہیم میں پوچھ رہا ہوں دورہ تفسیر کی روشنی جی اور کوئی ایک جواب آیا سب سے بڑا گناہ شرک ہے دوسرا جواب آیا سود ہے تیسرا پہ اور جی اور کوئی کس نے جواب دی ہے زبردست قتل سے بڑا گناہ جوہے سے بڑا گناہ زنا سے بڑا گناہ بیدت سے بڑا گناہ شرک سے بڑا گناہ فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَنْ فَمَـَنْ تَبِيَهُدَا يَا فَلَا خُوْفُنَا لِهُ بَلَا هُنْ يَحْضَتْتُ کہ اللہ کی طرف سے ہدایت آ جائے اور بدا اس کا انکار کرے پورا قرآن مجید بے ہدایتوں کے خلاف پہ ان بے ہدایتوں میں مشرک بھی ہے ان بے ہدایتوں میں بلتی بھی ہے ان بے ہدایتوں میں حاصل بھی ہے لیکن سب سے بڑا گناہ کائنات کا قرآن کو نہ سمجھنا اسی کو پتھر دل کہا اسی کو سنگ دل کہا اسی کو زنگ دل کہا اسی کو بے ہز کہا اسی کو باگل کہا اسی کو بل ہو مازال کہا کہ جو قرآن نیسی یہ دورہ تفسیر پوری کا خلاصہ ہے اس لفظ میں کہ کائنات کا سب سے بڑا گناہ قرآن کو نہ سمجھنا اور یہ قرآن اس میں بڑا بڑا ہے وہ ایک زہنی معاملہ ہے انہی شرکر ظلم نازی قرآن کی تفہیم اس وقت سے پڑی بھی یہ قرآن کے منکر کافر ہیں قرآن کے منکر جہنمی ہیں قرآن کے منکر ان آیات کے منکر اس لیے قرآن کو نہ سمجھنے کو ہم گناہ نہیں سمجھتے زنات چھوٹا گناہ ہے قطر چھوٹا گناہ ہے داکہ چھوٹا گناہ ہے چوری چھوٹا گناہ ہے قرآن کو نہ سمجھنا کائنات کا اکبر القبائر بڑا گناہ ہے